ہم نے اس کی مرضی سے اس کا نکاہ کیا تھا یہاں پر اور دو مہینے کے بعد ہم نے شادی کرنی تھی یہ ساری تیاریوں سے خود کی گئی انسانیت ختم ہوگی ہے وہ انسان نہیں تھا اس پہترہ ظلم کی ہے ہم نے آخری دفاظ کا چہرہ تک نہیں دیکھا ایسی خبریں ہم نا ٹی ویو پہ دیکھتے تھے لوگوں کی ساتھی آتی تھا اب میں نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے ناظرین ڈلیوری بوائے رائیس جو پارسل ڈلیور کرتا تھا اور جہر ٹون میں میاں بیوی نے اس کو مار دیا اور یہ الزام آئیت کیا کہ وہ ہمیں حراف سان کرتا تھا اور ہمارے گھر میں زبردستی داخل ہو گیا تھا میرے ساتھ رائیس کی بڑی بہن مجود ہیں اور ان کے پاس اتنے سارے کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں جو رائیس کے دولہ بننے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے دولہ بننے کے لیے خریدے اور کچھ دن بعد رائیس کی شادی تھی بہن سے جانیں گے کہ بہن کیا کہتی ہیں بھا جی رائیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انہوں نے کہہ کہ رائیس تو بہت ظالم قسم کا بچہ تھا اور یہ ہمارے گھر حملہ کرنے آیا اور زبردستی داخل ہوا آپ کا بھائی اس طرح تھا نہیں بھائی ہمارا بھائی یہ ایسا نہیں تھا ہمارا بھائی بہت اچھا تھا نیک تھا اور ایسی کوئی حرکتیں نہیں تھیں اس میں یہ غلط الزام لگاتے ہیں ہمارے بھائی کے ہمارا بھائی جھوٹا تھا لادلہ کوئی ایسی ویسی حرکتیں نہیں تھیں کبھی کوئی شکایت آئی آپ کے بھائی کے لئے نہیں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں آئی ہے ہمارے بھائی کی کبھی محلے سے کبھی اس کی کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی کہ وہ بچہ ایسا تھا یہ شادی کا آپ نے جوڑا رکھا ہوا ہے وہ کلہ ہے وہ سوٹ ہے یہ کیا ہے یہ اس کی شادی کرنی تھی ہم نے کب کرنی تھی دو ماہ بعد کرنی تھی ہم نے شادی جس دن یہ مسئلہ بنا اس سے دو ماہ بعد ہم نے شادی کرنی تھی 23 جون کو ہمارے بھائی کا نکاح ہوا ہے اس کے بعد ہم تیار گئے کر رہے تھے شادی کی بریاں خرید رہے تھے یہ ساری چیزیں اسی کے لیے لیے تھی ہم نے بھائی یہ میرے بھائی کے کپڑے ہیں جو ہم نے اس کو پینانے تھے یہ کلہ ہے ہمارے بھائی کی چیزیں ہیں ساری ہم نے تیاری کی ہوئی تھا اس کی شادی کے لیے یہ ساری چیزیں اس نے خود کی ہے اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ ساری چیزیں کیوں لیتا ہو یہ اس نے خود شاپنگ کی ہے یہ خود اس نے شاپنگ کی ہے اور اس کی مرضی کا ہم نے نکاح کی گیا ہے اس کی مرضی کی شادی ہے ہم نے اس کی مرضی کا ہم نے نکاح کی گیا تھا ہمارا بھائی ایسا نہیں تھا اس پہ اعزام لگایا گیا ہے وہ ایسا نہیں تھا ناظرین یہ رئیس مقتول کیا وہ سوٹ ہے جو دھولہ بننے کے ٹائم اس نے پہننا تھا یہ نشانی ہے ہمارے لیے چھوڑ گیا ہمارے بھائی کی نصیب میں نہیں ہوا پہننے کے لیے ناظرین یہ ہر بہن کو ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ دھولہ بنے اس طرح کا سوٹ پہنے اور ہم جشن منائیں خوشیاں منائیں اپنے بیٹے کی بھائی کی شادی کریں آج وہ سوٹ جو ہے وہ اس رئیس کا انتظار کر رہا ہے اور اسے وہ پہننا نصیب نہیں ہوا ہمارا لڈلا بھائی تھا اگر کوئی اس کے دل میں ایسی بات ہوتی وہ ہم سے شہر کرتا کہ یہ بات ہے جب وہ ایسا تھا ہے نہیں اس پہ الزام لگاتے ہیں اور اتنی خوفناک اسیت دے کے موت دی ہے ان کے اترین سانیت نہیں تھی وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا وہ کسی کی بہنوں کا بھائی نہیں تھا ہمیں انصاف چاہیے بھائی جب وہ گھر سے جاتا تھا اور جب آتا تھا رئیس آپ سے بات چیت ہوتی تھی بلکل ہوتی تھی کیا کہتا تھا کچھ بھی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا سب کے حال وال کوچھنے ہسی مزاگ کرنے کوئی ایسی بات ہی نہیں اس کے دل میں اس نے کبھی بتایا ہے کہ کوئی لڑائی کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اس کو اپنا دھمکییں لگا رہا ہے کچھ بھی نہیں تھا آپ پورے تھانے میں سے پتا کروالے ہیں ہمارے بھائی کے خلاف کوئی ایف آئر کٹی ہو کوئی پرچا کوئی دوستوں میں لڑائی یہ جھگڑا کبھی کچھ ایسا نہیں تھا شادی کے حوالے سے آپ سے کیا بات چیتا آپ بڑی بہن ہیں بڑی بہنوں کے ساتھ بہت دکھ سک کرتے ہیں بھائی کیا باتیں ہوتی تھی شادی کے حوالے سے شادی کے حوالے سے گئی باتیں ہوتی تھی آپ ہی میں یہ پہنوں گا میں نے یہ نہیں پہنا میں نے ایسے کرنا ہے ہم لوگ اتنے مہمان بلائیں گے شادی پہ یہ کھانا برانا ہے اس طرح کی پلاننگ ہوتی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ سارے دکھ سک کر لیتا تھا ساری باتیں ہوتی تھی ساری باتیں شیئر کرتا تھا ہمارے ساتھ اگر دل پہ کوئی ایسی بات ہم حالا کے پوچھتے بھی تھے کہ بھائی تم نے کہیں اگر کروانی ہے تمہاری کوئی مرضی ہمیں بتاؤ کہتا تھا باجی میں کوئی میں اس طرح کی حرکتیں کروں گا میں ایسا نہیں ہوں جہاں میرے ماباب کریں گے میں کروں گا تو یہ والی شادی جو ہے یہ آپ نے کہا ہے کہ رئیس کی مرضی کی اور پسند کی شادی کی ہمیں رشتہ دیکھنے کے تھے ہمیں پسند آگئی لڑکی پھر ہم اس کو خود وہاں پہ لے کے گئے ہموں نے کہا کہ بھئی آپ آج کل کا رواج ہے بچوں کو سامنے بٹھا دکھا لے ہم نے دکھایا ہے تو اس نے کہا ٹھیک اب آجی مجھے پسند ہم نے لیدگی میں بھی پوچھا انہوں نے کہا آپ ہی مجھے پسند ہم نے اس کی مرضی سے اس کا نکاح کیا تھا یہاں پر اور دو مہینے کے بعد ہم نے شادی کرنی تھی یہ ساری تیاریوں اس نے خود کینی جس طرح کے الزامات اس پہ لگائے جا رہے ہیں کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے آتا تھا لڑکیوں کو حراسہ کرتا تھا اس طرح کی آپ کے سامنے کبھی کوئی بات نہیں آئی بھائی ہمارے بابا آپ نے ایسی تربیت کی نہیں ہماری میرا بھائی ایسا تھا ہی نہیں ایک ہو نا بندی کی حرکتیں تو گھر میں پتا چل جاتی ہے اس کے بیٹھنے اٹھنے سے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں تھی صبح سے کام پہ جانا رات کو ٹائم پہ گھر آ جانا اس نے کوئی آخری بات جو آپ سے آپ کے بھائی نے کی جو آپ کو بڑا یاد آتی ہے سوچتی ہیں کہ میرا بھائی یہ کہتا تھا جس دن گھر سے گیا ہے بھوٹ کی رات کو اس دن دو گھنٹے پہلے مجھے فون کیا ہے میری پاس میں ادھر شادی ہوئی ہے مجھے کہتا باجی بڑے دن ہو گئے ہم نے چکر نہیں لگایا بچوں کو لے کے آئی ہیں تو باجی آپ کل چکر لگانا میرے بھائی سے بھی کہا ہے تو آپ کل ضرور چکر لگانا ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے بہت اچھا تھا خوش اخلاف مزاق کرنا کھانا پینا سب کے ساتھ اور امی کے ساتھ تو بہت اٹیج تھا بہت زیادہ آپ بہن ہے بڑی بہن ہے آپ سے اداس ہوتا تھا بہت زیادہ جب کبھی کوئی اگر زیادہ دن گزر جاتے تھے میں نہیں آتی تھی تو میرے گھر خود آ جاتا تھا ملنے میرے بچوں سے اداس ہو جانا تو آ جانا ملنے کبھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا تھا اور چکر لگاتا تھا کبھی آپ کے ساتھ سخت رویہ نہیں کبھی بھی نہیں آپ کی عزت کرتا تھا اترام کرتا تھا بہت زیادہ میری بھی وہ ہم سب بہنوں کی رسپیکٹ کرتا تھا بھائیوں کی بڑوں کی سب کی بات مانتا تھا اور سب گھرونوں سے ڈرتا بھی تھا سب بڑے تھے وہ سب سے چھوٹا تھا اور سب کی بات مانتا تھا کتنے دن ہو گئیں آج کیا دل میں آتا ہے کیا سوچتی ہیں یہی سوچتی ہیں کہ اللہ کری جھوٹو ہمارا بھائی کئی سے بھی واپس آتا یقین نہیں آتا ایسی خبریں ہم نا ٹی ویو میں دیکھتے تھے لوگوں کی ساتھ آتی تھا اب میں نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا میرا بھائی گمر گلایا گیا میرا بھائی تو خود اتنا سمجھدار تھا کبھی کوئی شکایت لے کے آپ کے گھر آئے ہوں باہر سے کہ آپ کے بھائی نے ہمیں فون کال کیا رونگ کال پہ ڈرایا دھمکایا کوئی دھمکی لگائی نہیں کبھی بھی ایسا نہیں تھا بھائی میں بتا رہی وہ ایسا تھا آئی نہیں ہلا لڑکوں میں بیٹھتا اڑتا تھا کھانا کھانے جانا کبھی بھی کسی نے شکایت نہیں لگائی تھی کہ آج فلاں سے جگڑا ہوا کبھی بھی نہیں وہ اپنے ٹائم پہ فوراں گھار آ جاتا تھا یہ آپ نے خریدا یہ کس نے خریدا یہ ہم نے ملک شوپن کی تھی آپ ساتھ گئی تھی اچھا اور یہ والا سوٹ جو ہے یہ رئیس نے خود لگا تھا کیا کہتا تھا کہ جب پسند کیا آپ کو دکھایا کیا کہا جس دن نکاح تھا تو ڈریسنگ کرنی تھی تو مجھے کہتا بچے ساتھ چلو میں نے کہا میں جا نہیں سکتی بچے چھوٹے ہیں تو تم ایسا کرنا بزار جا کے رہاں مجھے ویڈیو کال کرنا تو پھر ویڈیو کال کی یہ والا سوٹ اس نے پہنے یہ ویڈیو پہنے ادھر مجھے ویڈیو پہ دکھائی ہم دونوں نے سیلیکٹ کیا دیکھ کے تو مجھے کہتا بچے صحیح لے کے گانا مجھے کہا ہاں بہت پیارا لگے گا دھولہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے جب جوتا لیا تو پھر بھی آپ کو پتایا سب ویڈیو کال پہ مجھے دکھایا جو جو لیا میں جو بتاتی رہی ہو ایسے لیا آپ یہ ٹھیک ہے کہ صحیح پورے دو گھنٹ ٹھلو جا گیا ساری شوپنگ کی گئے پوچھتا رہا فون پہ باتی دیکھیں گے ناظرین بڑی بہن ہیں بھائی چلا گیا ہمیں انصاف چاہیے جیسے ہمارے بھائی کے ساتھ اتنا ظلمانہ حرکتیں کی ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے ایسے کوئی نہیں کرتا یہ پاکستانی ملک ہے ہمارا اسلامی ملک اور مسلمان ہو کے ایک دوسرے پہ تشدد کرتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو انسانیت ختم ہوگی ہے وہ انسان نہیں تو اس پہ اتنا ظلم کی ہے نا ہم نے آخری دباز کیا چہرہ تک نہیں دیکھا ناظرین ایک بہن کی انصاف کے لیے پکار ہے کہ اپنے بھائی کو یاد کرتی ہیں اسے مار دیا گیا جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کا رویہ کیسا تھا بہن سے پیار کتنا تھا نفرت کتنی تھی لڑائی جگڑا کتنا تھا گھر میں کیسا رویہ تھا آپ نے سب سن لیا یہ کتنا ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کتنا ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر شفاف طریقے سے انویسٹی گیٹ کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے جس طرح ملزمہ نے کہا کہ وہ اتنے سارے الزامات آئد کر دیئے اور ایک بہن بیٹھی ہے جس کے ساتھ وہ سب دکھ سک کرتا تھا بہن کا جوان بھائی مار دیا گیا بہن یاد کرتی ہے کون انصاف دے گا بھائی چلا گیا ان کو انصاف ملنا چاہیے اور اللہ حکام کو توجہ دینی چاہیے اور انصاف دینا چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بھائی موسیقی نگے بھائی است اللہ حقًا و جنہ